اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فکرین یوٹیوب چینل ڈیل رواز پاکستان آپ کا حوش شاکرن چوہان اور حضر ہیں بریکن نیوز یہ دینا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ شباز گل کو جس طریقے سے اڈیالا جیل میں مارا بیٹا گیا ہے عمران خان کے بقول کے اسے بہت مارا گیا ہے اب وہ پکڑ تھکڑ کی تحریک ہے انہوں نے ان کی پنجاب میں حکومت ہے انہوں نے پنجاب میں شروع کر دی ہے اور رات گئے تک کئی لوگوں کے سیاسی کارکنان اور جو صاحب کا منسٹر تھے ان کے خلاف انہوں نے برند گرفتاری چاری کر دی ہیں اور صبح سے لے کے اب تک لوگوں کے گھروں میں بلی چھاپیں مار رہی ہیں لیکن تو کوئی کارکن گرفتار نہیں ہو ستا ہے عمران صاحب بھی گندی مل سکیں رانہ مشہود اور اس کے علاوہ اور کافی لوگ ہیں جو پیچھے پرش چڑھی ہوئی ہے اور پنجاب کے نکفتار کرنے کے لیے تیار ہے لیکن کہنا یہ ہے ادھر فیڈل کی حکومت جو ہے وہ شباز شریف کے انڈر آ رہی ہے تحادیب انڈر آ رہی ہے وہ ان کا کہنا مان رہے ہیں عمران خان کی حکومت جو ہے پنجاب میں آ رہی ہے اس لئے وہ پنجابی حکومت ان کا کہنا مان رہی ہے اب یہ پولیس دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے اب وہ کس کا کہنا مانے کس کا نا کہنا مانے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پنجاب میں ان کا کہنا نہیں مانے گا اس پولیس افسر کو فارغ کر دیا جائے گا اور کئی پولیس افسر فارغ ہو چکے ہیں اگر اسی طرح یہ جیسا چلتا رہا تو اسی طرح فیڈل سے جو عمران خان کے پولیس والے جو نوازے کہتے ہیں وہ حکومتیں وہ فارغ ہو جائے گے پنجاب کے اندر جو انہوں نے نوازے تھے چواز شریف نے تو اب وہ فارغ ہو جائے گے تو یہ پولیس کے اندر سے بھی لوگ فارغ ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ اپنی سیاسی لڑائی پولیس کے گورنمنٹ کے میکموں تک بھی لے آئے ہیں اور میکم میں اس میں تمام انواز ہو چکے ہیں اور لیکن دوسری طرف دکھا جائے تو پاکستان کا کوئی پرسونے حال نہیں ہے پاکستان کو کوئی پشنوانہ نہیں پاکستان کی محشید کو دکھنے میں کوئی نہیں ہے پاکستان کس دگر پر جا رہا ہے کس دگر پر نہیں جا رہا ہے پاکستان کا تماشا اس وقت پورا دنیا میں دکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حکومتیں اتحادی اپنے لڑ پیٹ رہے ہیں مار رہے ہیں دوسرے کو اور ورکر کے پکڑ تکڑ جا رہی ہے لیکن یہ سسرہ کب تک چلے گا کہاں تک چلے گا کہاں پر رکے گا اپنے ہوت شاکرین چوہاں کو جات دیجئے دعاوں میں یارکے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد افواج پاکستان زندہ باد